میرا شزادہ جی میرا شزادہ ہے شزادہ ایسے نہیں ہے شزادہ کو ہی بندہ کرتا ہے ایسی باتیں جی assessment discussion start کرتے ہیں جی part 1 اس لیے لکھا assessment discussion part 1 اس لیے لکھا کہ یہ آج پوری کوئی نہیں ہو نہیں ہمارے پاس 20 minute ہے اللہ کرے پہلا سوال ہو جائے تو اس کے بعد پھر part 2 کل انشاءاللہ ٹھیک ہے جی اچھا جی بھائی کون سا سوال پورا کرنا ہے solution موجود ہے solve کون کر رہا ہے جی اور یکم جلائی انیس پینٹو لیمیٹیڈ لیز دا ایکیپمنٹ فروم میمے لیمیٹیڈ information in relation to lease contract is as follows requirements دیکھنے ذرا سب سے پہلی requirement ہے prepare relevant extract فروم پینٹو لیمیٹیڈ statement of profit or loss ٹیک ہے جی بیٹا چپ کر جائیں پلیز for the year ended 31 March 20 and statement of financial position پینٹو کون ہے پینٹو پینٹو لیز دا ایکیپمنٹ فروم یہ لیسی ہے بھائی یعنی لیسی کی کتابوں میں آپ نے income statement بنانی ہے اور balance sheet بنانی ہے ٹھیک ہے چلو بسم اللہ the lease is for اچھا یہ part c نا بالکل independent اس کو بعد میں دیکھیں گے فیلحال part c کو بھول جاؤ فیلحال سارا سوال part c کو بھولے بھول 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 کر ہی پڑھنا ٹھیک ہے the lease is for میری چاہت تو یہی ہے کہ آج جا کے آپ پھر یہ سوال کر دیں قسم سے ٹھیک ہے ہاں ہاں آپ کریے کہ آج لازمی میں کروا کے بھیجوں گا ابھی بیٹا الحمدللہ پورے بیس منٹ میرے پاس genuine legal والے پڑے ہیں اور اگر مجھے ضرورت محسوس ہوئی تو ہم نماز لیکن آج آگے کلاس بھی ہے یار چلو ایفی آر وان سوا دو بجے بلائے والا lease ان کی تیسکشن ہے the lease is for four years and is non cancelable ٹھیک ہے جی four years ہے اور non cancelable ہے non refundable down payment سارا کچھ ہی non refundable ہوتا ہے ہم نے آج تک بس نام لکھ دیا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے lease installment آج تک کبھی بھی واپس ہوتی تو نظر نہیں آئی تھی جو چلی بس ٹھیک ہے ڈاؤن پیمیٹ ہے تین ہزار تین ہزار annual lease payments are to be made in aerials aerials with the first payment of 320 to be made on 30 june 2020 میں year end بھولا ہوں تھوڑی دیر کے لیے please year end میں بھولا ہوں میں نہیں پتا year end ہمارا کیا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے lease کا year end اور financial year end اگر ڈیفرنٹ ہوں تو ہم financial year end کی lift نہیں کراتے lease کے حساب سے اپنا modern schedule بناتے ہیں اور پھر اگلا کام ٹھیک ہے اچھا جی اچھا جی اچھا جی lease payment for remaining period are to be made on 30 june each سال صحیح ہے جی oh with an annual increment of 20% اچھا جی پہلا والا 30 june 20 پہ ہے ٹھیک ہے اس سے اگلا اکیس والا پھر کتنا ہوگا 320 into 20% کرو one point into one point two کرو جی 384 بائیس کا 384 پہ one point two پہ ہو چار سو ساٹھ تیس کا پانچ سو باون بس یہی ہے نا چار سال یہی بنتے ہیں نا 30 june 20 پہ کتنا کرایا آنا ہے 320 یہ لو بنائی لینا تھا بھی وہاں پہ modern schedule آپ نے بنا لیا ہوگا خیر ٹھیک ہے اچھا جی آگے کہتا ہے market rate is 8% market rate کو تو ہم لیسی کے سوال کے لیے کوئی نہیں ignore کرتے بلکہ لیسر کے لیے بھی نہیں کرتے ہیں یہ تو صرف آئی کیاپ کی بھی یہ عادت ہے آئی کیاپ بھی سوال کے اندر data زیادہ دے جیتا ہے تاکہ پتہ لگے بچے کو یہ concept یہ concept ہم نے کئی بار اس کو ڈسکس کیا تب کہیں جا کے پکا ہوا کہ لیسر implicit rate use کرتا ہے لیسی کو بھی پتہ ہو تو یہی کرتا ہے نہیں تو اپنا incremental use کرتا ہے اور manufacturer ڈیلر کی باری آتی ہے تو وہ higher of market value یا implicit تو یہ بات concept آپ کو کافی عرصہ یاد کرنے کے بعد آیا تو یہی تو اس نے ٹیسٹ کیا ہوا ہے کیا ہوتا ہے اکثر data زیادہ ہوتا ہے however implicit rate is rate charged by lesser is 7% incremental boring rate is 10% اب آپ کے ذہنوں کے اندر ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوا incremental boring rate ریٹ دے رہا ہے تو لیسی کو یہی use کرواتے ہیں ایسی بات نہیں تھی سوال میں جب تک یہ نہیں لکھے گا نا کہ لیسی کو یہ پتہ نہیں ہے تب تک ادھر نہیں جانا اس کو بھی ignore کرنا تھا ٹھیک ہے تو آپ نے rate کونسا use کرنا تھا سمجھ آئی یہ تو کرنا ہی نہیں تھا نا یہ تو شاید پورے سوال میں use نہ ہو یہ تب use ہوتا جب ایک line لکھی ہوتی وہ جو لکھا ہوتا implicit rate implicit rate charge by lesser in lease is 7% which is not known to lessy and lessy incremental boring rate is 10% تو پھر وہ 10% use کرتے ہیں شکل مت بناو شکل مت بناو زندگی بار یاد رہے گی اب یہ بات ٹھیک ہے ہاں وہ لکھے گا تو پھر بھائی اس طرح جانا ہے اوکے ڈن؟ چلو اوکے تو یہ دونوں rates گئے تو بس پھر دیکھ ایک طرف lesser کا سوال تھا ایک طرف lessy کا تھا تو سارے سوال میں ہی 7% use ہونا تھا next lesser has provided lessy a lease incentive of پچاس پانچ ہزار اور بھائی lease incentive جو ہے وہ پہلی پہلی installment میں سے مائنس ہوتا ہے یہ کہا تھا نا تو ڈاؤن پیمنٹ کیا installment نہیں ہوتی ڈاؤن پیمنٹ کیا lessy پیسے lesser کو نہیں دے رہا کیا اس lease asset کی مد میں نہیں دے رہا تو پہلی payment اصل بات تو یہ ہے یاد رکھنا اب پہلی payment اس نے بھی مار پڑی اس نے بھی مار پڑی کھا گے مار first installment میں سے مائنس کر گئے اچھی بات ہے میں نے ایسے لکھوایا تھا کیونکہ آج تک کبھی lease incentive ایسے سوال میں آیا ہی نہیں تھا کہ جس کے اندر advance یعنی ڈاؤن پیمنٹ آ رہی ہو آگیا ہے نا اب زندگی بھار یاد رہے گا ہماری لڑائی iCAP سے ٹھیک ہے ہماری لڑائی کس سے ہے دیکھو ایک بات آپ کو یاد کروانی ہے ایک یہ ہے کہ پھر جب وہ پکی یاد ہو جائے تو اس کے بات پھر اس کا plus minus 1 2 a b c d option تو بہت میں آتے ہیں نا تو چیز یاد ہے آپ کو lease incentive کیا کرتے ہیں پہلی installment میں سے نیٹ کرتے ہیں اب پہلی installment آج یکم جنوری کو آگئی تو کرتے تھے نا اس میں سے نیٹ تو ڈاؤن پیمنٹ is just like first installment تو کبھی lease incentive آئے اور سوال میں ڈاؤن پیمنٹ لکھا ہو تو ڈاؤن پیمنٹ is just like پہلی کسٹ ہی ہوتا ہے پہلے دن کچھ پیسے دیتے ہوں اس کے بعد پھر کسٹیں چلتی ہیں advance والا سوال اگر ہوتا تو پھر کر لیتے پھر کر لیتے تو ویسے ہی ہے ڈاؤن پیمنٹ ٹھیک ہے تو lease incentive کو آپ نے ایتھے لے جا کے ہٹ کرا لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ 300 نہیں ہے یہ sorry ڈاؤن پیمنٹ کھا ہے ڈاؤن پیمنٹ کھا ہے ڈاؤن پیمنٹ کھا ہے یہ sorry sorry یہ یہاں پہ یعنی پچیس پچیس ٹھیک ہے done مطلب بنا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ یہیں سی دیکھتے ہیں اب میں کیوں کرواؤں یہ modern schedule بن گیا یہ دیکھو یکم جولائی انیس کو ڈاؤن پیمنٹ آئی پھر تیس جون بیس پر تیس جون اکیس پر تیس جون بائیس پر تیس جون تیس پر یہ پچیس کیسے آیا ہے یہ پچیس آیا ہے تیس ہزار مائنس پانچ ہزار کا incentive بیٹو کوئی بات نہیں بچو دیکھو میری بات سنو ہماری لڑائی کس کے ساتھ ہے ٹھیک ہے ہم نے کس کو پاس کرنا ہے یہاں پر اگر خدا نہ خاصتہ پاس ہوتے ہوتے وہاں فیل ہو گئے تو کوئی فائدہ ہے تو کوئی بات نہیں نہ ہوتی پیپر میں جانے سے پہلے پہلے بات بات کا پتہ لگنا ضروری ہے یہ بات اگر پیپر میں جا کے پتہ لگتی اور اس کے بعد بعد میں آکے آپ تو وہ گلہ بنتا تھا لیکن ابھی پیپر تک نہیں جائے ہیں تو ایسی ہوتا ہے پورا پیکج ہوتا ہی وہی ہے کہ پورا پیکج کیسے لگتا ہے کلاس ورک کلاس روز لے رہا ہے بچہ ہوم ورک روز کر رہا ہے ٹیسٹ بھی سارے دے رہا ہے تو استاد ان ساری چیزوں کو ملا کر ہی تیار کیا کرتا ہے بچے کو جو کوئی ایک چیز چھوڑے گا وہ وہاں پہ ہو سکتا ہے وہی چیز ٹیسٹ ہونے والی ہو جائے جس نے یہ ٹیسٹ نہیں دیا ہوگا اور جس نے آج کلاس سے چھٹی کر لی اور جس نے یہ ڈسکشن بھی یوٹیوب پہ چڑھا بھی دیں تو نہیں سننی تو وہ بچہ جب یہ کونسپ پرچے میں آئے گا تو وہ بچہ مارا جائے گا ٹھیک ہے اوکے لیکن اب آپ لوگ نہیں مارے جائیں گے ٹھیک ہے جی اچھا تین سو بیس تین سو چوراسی چار سو ساٹھ یہ آپ لوگوں نہیں بتایا تھا دیکھ لیں آپ لوگوں نے یہ ہی بتایا تھا آگے بند اوکے جی پانچ سو باون پانچ سو باون اشاریاں نو سٹھ پانچ سو تریپن ہونے چاہیے تھا چلو کوئی نہیں آپ لوگوں نے بڑی ڈراؤنڈنگ شاؤنڈنگ کی ہوئی ہے چلے بھائی صحیح ہے یہ بھی ایک یہ بھی ایک 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 شڑ پرائز تھا ڈن ہو گیا ٹھیک ہے تو بھائی لیس پیمنٹ ہی ہوتی ہے یہ ڈاؤن پیمنٹ لیس پیمنٹ کیا لیسی جو ہے وہ آپ کو پے کر رہا ہے یا مجھے پے کر رہا ہے لیسر کوئی پے کر رہا ہے اسی لیس کی مد میں کر رہا ہے تو بس ٹھیک ہے نا تھوڑا سا کومن سیس بھی یوز کرنی چاہیے اچھا جی لیسر انکرڈ آئی ڈی سی آف اکیس ہزار پینٹو ہم اس وقت تو ہیں انکرڈ انیشیل ڈیریکٹ کاسٹ آف اوہ بھائی یہ تو صرف انٹریز میں آتا ہے جب انٹری کریں گے نا انڈ پہ جا کر انڈ پہ جا کر رائٹ آف یوز ڈیبیٹ لیز لائیابیلٹی کریڈٹ اور کیش وہاں پر یہ بارہ بارہ ہے نا بارہ آگا ٹھیک ہے یہاں پہ لیز لائیابیلٹی میں پی وی آ جاتا ہے اور یہ رائٹ آف یوز پھر بیلنسگ نکال لیتا ہے ٹھیک ہے اوکے اچھا آگے دیکھ لیتے ہیں یہ پھر انڈ پہ انٹری دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے نا آگے پینٹو is not expected to purchase the equipment at the end of lease term پی او نہیں ہے ownership will not transfer پی او بھی نہیں ہے دا لیسی پینٹو has guaranteed 30,000 residual value جی آر وی لیکن سوال کس کا اور ہے لیسر کا آہ ساری ساری موہ سے موہ سے نکل گیا معاف کر دو لیسی کا سوال کس کا اور ہے لیسی کا اب لیسی تو گارنٹی کر کے گھر آکے سوچتا ہے اس کو کتنے ملیں گے اگر تو اس نے سوچا کہ اس کو تیس مل جائیں گے تو expected to be paid کچھ نہیں تیس یا تیس سے زیادہ مل جائیں گے تو expected to be paid کچھ نہیں مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ ہم وہ دیکھ لیں ایک دفعہ لیسی has guaranteed تیس اب اگر تو لیسی کو لگتا ہے کہ اس کے پاس تیس گارنٹی کیا ہے نا اس کو آئیں گے بیس let's say let's say تو پھر یہاں پہ 10 expected to be paid اور اگر لیسی نے تیس سے تیس کو تیس کا اندازہ لگا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ تیس یا چالیس آ جائیں گے تو ایسی صورت کے اندر expected to be paid کیا ہوتا تھا اب دیکھتے ہیں اگر تو لیسی نے گارنٹی کیا ہے تیس ہزار اور اس کو لگتا ہے کہ پچیس ملیں گے تو جی آر بھی پانچ لے لیں گے اور اگر اس کو لگتا ہے لگتا ہے تیس یا پینتیس اس کو مل جائیں گے اند پر تو پھر zero ہوگا نہیں وہ تو ادھر سے کہے تھے کان سے کہے تھے لب لگی ہے assessment جی بچو لیسی کتے گیا ہاں جی دا لیسی has guaranteed thirty thousand residual value the equipment is expected to realize more than the guaranteed amount اب یہ نا جنرل بات کیا ہے یاد ہے آپ کو تین سوال کیے تھے ہم نے تین سوال کیے تھے جس میں جی آر بھی یو جی آر بھی concept ہم نے ایک اٹھا دیکھا تھا تو اس میں اس طرح کی لائن کے بارے میں نے کہا تھا یہ جنرل بات ہے تو دونوں پر اپلائی ہوگی دونوں کو ہی یہ لگے گا پھر کہ تیس سے زیادہ آنے ہیں اوکے لیکن ہے کتنا وہ پتہ نہیں ہے وہ الگ بات ہے شاید آگے جا کے پتہ لگ جائے لیسر کو فلہار لیسی کے حساب سے جی آر بھی کیا ہوگی لیسی کے حساب سے جی آر بھی زیرو ہے تو وہ جو لیس پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں یار یہاں پہ ہی دیکھ لو نا یہ دیکھو پچیس دار کیسے نکلا ہے ڈاؤن پیمنٹ سے incentive لیس کر کے پھر یہ تیس سو بیس تین سو چوراسی چار سو ساٹھ پانچ سو بابن اور جی آر بھی زیرو کیوں زیرو ہے expected to be paid زیرو ہے سمجھ آ رہے ہیں پھر یہاں سے نکل آئی جی present value of lease payment ٹھیک ہے right of use کو debit کرنا ہے لیکن 1457 something ہے نا 1457 ٹھیک ہے 58 کر لو لو یہ کیا ہو جائے گا جی یہ تو credit ہو گیا بیلنسنگ ڈیبیٹ کتنا آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہی طریقہ سکھایا تھا ڈی سی تو اس طرح سے باروں بار ہی آ جاتا ہے ٹھیک ہے نا ڈیفرنٹ طریقہ سلوشن میں ہوگا یہ الگ سے نکلی 1457 پلس بارہ یہ آگیا 1469 یعنی 1470 ہم کرنے رہا ہوں تو یہ asset right of use ہے ہم نے بھی یہ right of use ہی نکالا ہے ٹھیک ہے اب اس کی depreciation ہوگی جی question چلیں آگے چلیں there is a اوہ یور یہ تو پڑھا ہی نہیں سارا سوال کر دیا بتتمیزو there is a termination option that allows let's see panto to terminate the lease provided one year notice is given on یکم جلائی اکیس بھائی جان پہلے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ lease کس دن ہو رہی ہے یکم جلائی انیس پر تو یکم جلائی بیس تک تو یہ option ہی نہیں ہے ایک سال تو پورا گزر گیا پھر یکم جلائی یکم جلائی بیس بھی نہیں یکم جلائی اکیس پہ پہنچیں گے یہ دو سال گزر گئے ہیں تیسرے سال کا پہلا دینا اور ایک سال کا نوٹس دینا پڑے گا یعنی کہ اصل بات یہ ہے کہ termination ہے اگر کر بھی لے تو تیسرے سال کے end تک کر سکتا ہے صرف ایک سال کم ہوگا بات سمجھے ہو پھر پڑھو ادھر یہ دیکھو less panto less see there is a termination option that allows less see to terminate the lease provided one year notice is given on یکم جلائی اکیس اس تک تو پھر اس کا مطلب وہ کاری نہیں سکتا بلکہ اس دن بھی notice دے گا one year notice ہے تو یکم جلائی بائیس پہ جا کے terminate ہوگی یعنی تیس جون بائیس تک وہ lease کچھ لانا ہی پڑے گا اب یکم جلائی انیس کو آیا ہے تو تیس جون بیس تیس جون اکیس تیس جون بائیس تین سال تو ویسے ہی چلنا ہے لیکن شکر ہے اچھا with and a penalty of with next three payments ٹھیک ہے next lease payment جو آخری payment ہوگی notice کے بعد والی اس میں add کر لیں گے یہ لیکن panto is not expected to terminate the lease early as ان کے لئے equipment بہت ضروری ہے اس لئے ہم نے اس کو کیا کرنا تھا for part a ابھی چل رہا ہے نا ٹھیک ہے اس کو کیا کرنا تھا ignore ٹھیک ہے چار سال چلنے دو شکر ہے fair value asset lessie کے سوال میں ignore کرتے ہیں lesser کے لئے سوالوں کا جواب نکالنے کے لئے کرتے ہیں lessie کے لئے ignore equipment has an estimated economic life چلو وہاں پہ shorter کے لئے دیکھ لیں گے پڑ تو لیں گے with the residual value of 15 panto applies straight line اب بھائی panto جو ہے lessie جو ہے اس نے ownership transfer نہیں کرنی اپنے پار ownership will not transfer والا case ہے تو اب depreciation ہوگی over shorter of useful life یا least time useful economic life جو ہے کی given دس ہمیں تو اس سے کوئی لینے نہیں ہے چار سال کے اوپر depreciation ہوگی سوال ختم ہو گیا یہ present value نکلی ہے ابھی آپ کی یہ یہ present value نکل آئی ہے اس سے lease amountization schedule بننا شروع ہو جائے گا سات پرسنٹ ریٹ استعمال ہوا ہے اگلا کام میں کوئی نہیں کروا رہا یہ کرنے والا کام نہیں ہے ٹھیک ہے اب آپ نے بنانی دی income statement اور balance sheet کس سال کی کس سال کی 31 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 گوڑ اس سے بھی اوپر یہاں پہ کر کے آ جائے گا اچھ چلو لگ گیا لگ گیا لگ گیا اب ایسٹ کو سب سے پہلے لے کر جاتے ہیں بیلنسیٹ میں رائٹ آف یوز یہ نہیں ہے سوری سوری یہ نہیں ہے یہ ہے وہ آئی ڈی سی بھی پڑ گئی ہے نا ٹھیک ہے لیکن شکر ہے شکر ہے لیسی والا سوال ہے لیسٹم بھی سیم ہے آئی ڈی سی ساتھ ساتھ ہی ڈیپریشیٹ ہوگی اسی لیے تو اس میں بیلنسی فگر رائٹ آف یوز نکال لیتے تھے ٹھیک ہے نا تو اس کو آپ نے چار سال پہ ڈیپریشیٹ کرنا ہے ہاں ڈیوائیڈ بائی ڈیوائیڈ بائی فور انٹو نائن بائی ٹویل کیوں جی یکم یکم جولائی انیس پر یہ ایسٹ آیا ہے اور یہ رینڈ ہو رہا ہے اکتیس مارچ بیس پر اکتیس مارچ بیس پر تو یکم یہ اصل مسئلہ یہ تھا بس اور کوئی مسئلہ نہیں تھا زیادہ مسئلہ یہ تھا ورنہ زیادہ اچھے نمبر آ جاتے تو یہ گھمایا شمایا گیا تھا ٹھیک ہے تو یکم جولائی انیس پر ایک ایسٹ آیا ہے تو کتنے مہینے استعمال ہو گیا ہے نو مہینے تو نو مہینے کی ڈیپریسیشن اس کی آ جائے گی پروفٹن لاؤس میں یہ یہ وان فور سیون زیرو جو آپ نے نکالا ہوئے ڈیوائیڈ بائی فور انٹو نائن بائی ٹویل یہ ڈیپریسیشن آ جائے گی یہ ڈیپشن ایکسپینس ڈیبیٹ اور اکیومولیٹڈ ڈیپشن یا ایسٹ یہ دیکھو یہ کریڈٹ ہو گیا یہ بک ویلیو پہ آ گیا وہی چودہ ستر والا ایسے کوئی مسئلہ اس کے بعد یہ لائن لگی یہ ہے کرنٹ اور یہ ہے نونکرنٹ تو ٹو ون نائن چھپی گیا بلکل پہ کرتے جی یہ کرنٹ ٹو ون نائن سیون نائن سیون نائن سیون نائن سیون ن Hirnam کرنٹ لائنبیٹیز میں کرنٹ وورشن آ گیا اور نون کرنٹ ون ٹو ون ٹو سیون نائن یہی ہے ون ٹو ون ٹو سیون نائن بلکل یہی ہے ڈن ہو گیا اب رہ گیا صرف ایک انٹرسٹ چون اکہ آپ کا یہ پورے سال کا انٹرسٹ تیس جون پہ جا کے پی ہونا ہے چنہ نچہ آپ کا اکتیس مارچ پہ یہ پیبل ہے لیکن اکتیس مارچ پہ یہ سارا سو پیبل نہیں ہے یہ تو پورے بارہ مہینوں کا انٹرسٹ ہے نا ہم نے صرف نو مہینے کا ایکسپینس ریکارڈ کرنا ہے اور وہ بھی نو مہینے کا پیبل بھی داؤ کہاں گیا یہ 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 ہنڈرڈ کا انٹرسٹ ورکنگ ڈو سے اٹھایا انٹو نائن بائے ٹویل اور یہ ہی پیبل بھی ہے ٹھیک ہے جی یہ تو ہو گیا ہمارا لیسی ہاں ٹائم جس کا ہو گیا چلا جائے اس کے بعد باری آتی ہے لیسر کی اب پریپیر صرف بیلنس شیٹ ان دا بکس آف لیسر ان دا بکس آف لیسر فور دا یئر او شکر ہے اس کا اپنا یئر انٹیس جون تھا سکون ہو گیا یہاں پہ سکون ہو گیا لیکن اب لیسر ہے نا یار لیسی میں آپ نے ٹیسٹ ہی نہیں لگوائے لیسی کہتا ہے لو ویلیو ہے شورٹ ٹام یہ ہے ایکیپمنٹ لو ویلیو نہیں ہے نہیں شورٹ ٹام ہے اس لیے نارمل اکاؤنٹی ہوئی تھی لیکن لیسی تو پانچ ٹیسٹ لگائے گا ان کے جوابوں میں سے کوئی ایک بھی یس آ گیا تو فنینس لیس ورنہ آپریٹنگ لیس اب شروع ہو جو شروع ہو جو شروع ہو جو شابش 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 نمبر وان یار پڑھنے تو دو سننے تو دو بولنے تو دو جی کیا آنرشپ نے انڈ پر ٹرانسور ہونا ہے نو پیسے دے کر پیو وغیرہ ہے کوئی نو کیا لیس ٹام کیا لیس ٹام نو پیسے اس کو آ رہے ہیں پچیس ہزار پھر یہ تین سو بیس ایک سال پیچھے تین سو چراسی دو سال یہ تین سال پیچھے اور یہ دیکھو زیرو یہ کیا چکر ہے یہ کیا ہے کیا ہے اوہ یار یہ سی پارٹ ہے نا میں بھی کہوں سوری پینلٹی مجھے پڑ گی ہے ٹھائر جو یہ 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 جی یہ پچیس ہزار اوہو بھرکی یہاں سے نظر آ گیا یار یہ تو اپریٹنگ والی ہے چلو کوئی بات نہیں کوئی بات آپ نے پہلے دکھ یہ ہوگا نا ڈیٹ اور انسٹالمنٹ والا کولم اس سے ٹوٹل آ رہا ہے کتنا ویسے تو اس کی پریزنٹ ویلیو بھی نکل سکتی ہے وہ آپ نکالنا چاہو تو میں تو کہتا ہوں فٹا فٹ ویسے ہی کر لیتے ہیں پریزنٹ ویلیو اگر قریب ہوئی تو پھر جائیں گے کیا خیال ہے وان سیون فور ٹو یہ کیا ہے وان سیون فور فور تھری کر لے یہ میں نے کیا کیا پریزنٹ ویلیو نہیں نکال لی ٹائم نہیں ہے ٹائم نہیں ہے ویسے شاید ہو سکتا ہے اوپر نکلی پڑی ہو ہو سکتا ہے نکلی پڑی ہو لیکن میں تو ابھی ٹیسٹ ٹیسٹ لگا رہا ہوں نا ٹیسٹ لگاتے ہو تو شاید میں نے نا نکالی ہوئی ہو تو ذرا کوئی کلی یہ ٹیسٹ ایسا لگا لیا کریں تو دو نمبری لگا لیا کریں اگر پریزنٹ ویلیو کی بجائے لیس پیمنٹس ہی نوے پرسنٹ سے نیچے ہوگا پریزنٹ ویلیو پکا پھر نیچے ہی ہوگا تو ایسے دو نمبری ہے کھوئی نہیں قریب ہو تو پھر رک جائیں گے پھر ٹیسٹ لگائیں تو پھر ویلیو یہاں پہ given تھی انیس سو ہاں جی ٹیسٹ 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 لگانے کے لیے پریزنٹ ویلیو نکالنی ہی پڑے گی ٹیسٹ 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 یار کر لے یار کر لے یار پریزنٹ ویلیو نکالتے ہیں چلو جلدی کرو شروع ہو جاؤ نہیں نہیں میں ہوں چھوڑو یہ تو ایسے ہی رہے گا یہ تو ایسے ہی رہے گا اس کو کچھ نہیں ٹیار جا جی 1.07 ریس ٹو پار مائنس 1 1.07 ریس ٹو پار مائنس 2 جلدی کرو ہوں کہہ رہا ہوں کہ بس صحیح ہے گزارہ ہو جائے گا نہیں چلو اب بتاؤ ان سب کا ٹوٹل کتنا آتا ہے پچیس ہزار جمع یہ پچیس ہزار جمع یہ دو جمع یہ تین جمع یہ چار جمع یہ پانچ کیا آتا ہے کر دے یار وہ بھی کر دے میرا بھائی کر دے ویسے وہ ہے کیا انہوں نے کہا تھا لیس ٹرم کی اینڈ پر اس نے گیرنٹی کیا بلکول ایگریمنٹ والی اٹھا لیں گے اور اس دن کھڑے ہو کر کوئی دوسرا اندازہ نہیں وہ کہہ رہے ہیں تیس ہی ملنا سارے کا سارا گرنٹیڈ ہے ڈال دو جی ڈال دو تیس ہزار بھی ڈال دو کتنا فرق پڑ جائے گا تیس ہزار سے کتنا فرق پڑے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹیسٹ لگانا تھا جان چھڑانی گی تیس ہزار اینٹو ون پنٹ زیرو سیون ریس ٹو پار مائنس تھری تھری ہے نا یہ کم جلائی تیس ڈون پہ ایک سال واپس آئے یہ دو سال یہ تین سال یہ چار سال دونوں کو تین کیا نا یہ بھی چار یہ بھی چار جی بولو جلدی 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 آنسر ون ون اس کا آنسر کیا ون ون آپ لوگوں نے ٹائمز آیا کیا میں نے نہیں کیا جلدی بولو نکالو آپ آنسر محمود جی آر وی ایڈ کر آئی ہے تم نے سلوشن نکالو سارے بولو اس کو سارے اس کی طرف دیکھو جلدی سارے کو دیکھو جلدی کرو یار پلیز یار محمود نکال جال دی ہے جی آر وی ہم نے جلدی کرو یار پلیز تیس ہزار کی جی آر وی ڈال دیا یار جلدی کرو یار پاگلوں کی طرح اچھا بھائی اس آنسر میں نا صرف تیس ہزار کو ڈسکاؤنٹ کر لینا تھا محمود ٹھیک ہے مائنس ہور کر کے تو آنسر بتا دو ہاں وان فور سیون نائن ڈیوارڈڈ بھائی کتنا تھا انیس سو بتاؤ ان ٹو ہنڈرڈ کتنا آتا ہے پڑھا رہے پچیس کیا فرق پڑھے گا اس کو وہ اس کے سیم آنے لو بھائی سیونٹی ایٹ جا سیونٹ جو بھی ہے یہ نو ہے یہ نو ہے اور اگلا تو نو ہی ہے آیا کمایا گھسایا یہ دیکھو ورکنگ ون ٹھیک ہے اچھا جی یہ تیسرا جہاں یہ بڑا آسان ہے گھر پہ کر کے آنا ہے اس میں آپ دیکھ لیجئے گا ڈسکشن ہو گئی ہے سیمپل لیز ایک ہی لیجر بنائیں گے آن آنڈ یا ریسیویبل نکل آئے گا بلکل ویسے ہی انٹریز کرنا انٹریز مانگی نہیں ہے لیجر میں انٹریز کر لینا کلوزنگ نکالنے کے لیے ٹھیک ہے بیلنس شیٹ بنا لینا صرف بیلنس شیٹ تھی لیکن سنتے جاؤ آخری سی پارڈ بھی سی پارڈ میں صرف وہ یہ کہہ رہا تھا یہ دو پارڈ ختم ہو گئے اور لیسی جو ہے نا لیسی لیسی وہ ٹرمین ایٹ کر دے گا اس کی ڈسکشن آپ سے کر دی ہے تیسرے سال کے اینڈ پہ کھڑے ہوکے آخری قرائے پہ پنلٹی ایڈ کر دینا باقی ساری اکاؤنٹنگ اسی طرح سے ہے مشکل نہیں ہے یہ سوال کر کے آنا میں کل نوٹ بکس پہ چیک کروں گا ادر دین آئی ایس ٹویل والا ہومورک کل انچاللہ دوسرا سوال ڈسکس کریں گے اللہ حافظ